آج آپ کی تیسری صورت ہے آخری بارے کی سورہ آباس 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 عباتہ اللہ والی دوز کو شروع کرتے ہم اور اس کا پچھلی صورت سے تعلقی ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالی نے یہ دیکھ ستے ہیں آخری آیا سورا نازیات کی کہ اللہ نے جنت کا ذکر کیا جہنم کا ذکر کیا گیامت کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نیمتوں کا ذکر کیا تو جو لفظ یہاں پر ہے موجود پیچھے آپ دیکھیں مطال لکم والی انامی کن یہ لفظ آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی یہ لفظ آئے گی یہ والا جو ہے مطال لکم والی انامی کن یہ سورہ عباس کے اندر بھی آئے گا سورہ عباس شروع کرتے ہیں اور سورہ عباس کا جو پہلی آئیت ہے وہ ہے تو تفسیر میں حدیث کے مطابق اس پر اتفاق ہے سب کا یہ سورت نابینہ صحابی عبداللہ بن ام مکتوم یہ ان کا اصل نام عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے مطلی اور جسے آپ روایت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ ایک بار رسول اللہ کے پاس مشرقین میں سے ایک بڑا آدمی بیٹھا تھا اب وہ نام مختلف ہیں عطبہ ہے یا شہبہ ہے یا ابو جہل ہے یا امیہ بن خلف ہے تو یہ سورت اسلام نے میں نازل ہوئی تھی جب اسلام کی دشمنی میں یہ لوگ کتنا نہیں آگے تھے اسی طور پر جب آپ علیہ السلام کے پاس یہ بڑا آدمی کو مشرقین میں سے پیٹھا ہوا تھا تو عبداللہ بن ام مکتوم یہ وہاں پر آئے اور یہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پوپی ذات بھائی اور قدائی اسلام لانے والوں میں سے تو انہوں نے آکر آپ علیہ السلام سے دین کا کوئی مسئلہ آیت کا کوئی مسئلہ پوچھا آپ علیہ السلام کو تھوڑا ذرناکوار اس لئے محسوس ہوا کہ آپ ایک ایسے آدمی کو سمجھا رہے ہیں جو کافروں میں سے ہے اور اس کو سمجھانے سے اسلام کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کافر مسلمان ہو جاتا ہے یا دین کے اوپر آ جاتا ہے تو مسلمانوں کو فائدہ ہے اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہلکی سندھا گواری اور آپ نے ان کی طرف ان کی طرف التفات نہیں کیا اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے تریمزیر تفسیر القرآن میں یہ موجود ہے اب یہ جو انس رضی اللہ عنہ کی روایت اس کے مطابق یہ مشرق عبی بن خالف تھا بارل کوئی بھی ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آباسا واتواللہ کہہ کر نبی علیہ السلام کے پر پارے فرمایا کہ انہوں نے تیوری چڑھائی اور موپی اس کا ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سامنے خطاب نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں آباسا تو آباسا واتواللہ یہ دونوں غائب کسی کے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری جاں کو جی سر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے جس کو آپ ڈریکٹ نہیں کہنا چاہتے تو آپ اس کو اشاروں میں کہتے ہیں تو یہ وہی بھاری صاحب ہے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو کہ نبینا سے حابی سے التفاد نہیں کیا تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے التفاد نہیں کیا صرف یہ سمجھانے کی خاطر کہ دین یہ میراس ایسے لوگوں جو دین سے بیار کرتے ہیں دین سے محبت کرتے ہیں دین کا اقرام کرتے ہیں اور آگے آپ پڑھیں گے بھی کہ اگر کوئی مشرق آدمی کافر آدمی نہیں دین پیاتا تو آپ کوئی حرج والی بات نہیں آپ کا کام بنتا ہے کہ ان لوگوں کا ساتھ دے جو لوگ دین پر آنے والے ہیں تو اب انجا علامہ ان کے پاس ایک اندہ آیا اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ دو قسم کی اندہ قرآن امجید کے مطابق ہے ایک اندہ تو وہ ہے جو یہاں پر موجود ہے جو آنکھوں کا اندہ ہے اور بعض اندے ایسے ہوتے ہیں جو دل کے اندے ہوتے ہیں تو کون سا اندہ پر زیادہ خطرناک ہے دل کا اندہ ہونے جی باقی کلاس بھی موجود ہے سن رہے ہیں جی باقی بھی جی سر سر دل کا اندہ ہونے آپ دیکھئے اگر آپ آنکھوں کا اندہ دیکھیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ آنکھوں کے اندے آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے ہیں اندے موجود ہیں جو بڑا بڑا کام کر گئے اور ہیلن کیلر کا نام بھی آپ نے سمع ہوا ہے اور اندوں کے لیے یہ مرائضہ پڑھنے کا بریل سسٹم بنا اور کئی اندے ایسے ہیں جو اپنے کام میں بہت ماہر ہوتے ہیں تو ایک ہوتا ہے دل کا اندہ ہونے آنکھوں کے آنگا ہونا تو کئی آپ ایسے مہتے سین بھی عبدالمنان وزیرہ پاتی رحمہ اللہ جو بالکل آنکھوں سے نبینا تھے لیکن قرآن مجید کے بھی حافظ ہے اور حدیث کی چھے کتابیں سائے ستہ ان سب کے حافظ یعنی کہ ساری چھے کتابوں کے حافظ ہمیں آدھی کتابی آدمی ہوتی ہے دو سب بھی آدمی ہوتے تو وہ نبینا ہونے کے باوجود یہ بھی لیٹس کی بات انیسویں صدی بیسویں صدی کی بات ابھی جو سعودی عرب کے مفتی آزم عبدالعزیز بن باز عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز ابن باز کے نام سے مشہور رحمہ اللہ وہ بھی آنکھوں ہم کو بھی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن علم کے بہت بڑے پہاڑ اور بہت اونچے مقام پر فائز تھے اس کا مطلب ہے آنکھوں کاندہ ہونا کے لئے دچیل آدمی آنکھوں کاندہ نہ ہو اور اگر وہ دل کا اندہ نہ ہو آنکھوں کا اندہ ہو جائے تو اگر وہ سمر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت تشبہ لے گا لہٰذا یہ وہ اندہ ہے جو آنکھوں کا تو اندہ ہے لیکن اس کے دل کے اندر روشنی ہے نور ہے ایمان کا اس لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بڑا سا جتاب کیا ہے اور تھوڑا سا آپ کو یہاں پر بے توجہ کی ہے کہ آپ نے یعنی اس نے تیوری جھوائی سے مراد ہے نبی علیہ السلام نے تیوری جھوائی اور مو پھر لیا کہ ان کے پاس ایک اندہ آیا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں آنے والے جو بعد میں آتے تھے نا یہ عبداللہ بن مکتون تو ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کا اکرام اور بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے بلکہ بعض اوقات آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں وہ نماز کے امام بھی بنا کرتے تھے ٹھیک ہے دیکھیں آگے فرمایا اور تجھے کیا چیز محروم کرواتی ہے کہ یہ مسلمان ہے یہ مسلمان یہ سمر جائے پاک ہو جائے تذکیہ کر لے مطلب یہ ہے کہ کافر کو مسلمان بنانے پر توجہ دینی چاہیے یہ بات دلست ہے لیکن یہ بات بھی دلست ہے کہ کافر اگر آپ کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لئے تیاری نہیں ہے اور اس طرح بنا ہوا ہے یعنی کہ ایک آدمی انتہ بنا ہوا ہے اور وہ ویسے ظاہری طور پر زندہ ہے لیکن دلی طور پر مرتبہ بان گیا ہے اور وہ خاتم اللہ علا قلوبیم کم استحاق ہے وہ تبا اللہ علا قلوبیم کم استحاق ہے کہ اللہ نے اس کے دل پر بہر لگا دی ہے اس کے کاموں کی وجہ سے بماغ آنوی اکفرون جو کو کفر کرتا ہے اور جو آدمی کام کرتا ہے اس کے اثرات اس کے پر مرتب ہوتے ہیں تو آپ کو کیا پا لوگ کہ وہ سمر جاتا ہے یعنی کہ وہ آدمی جو آپ کے پاس آیا ہے اور وہ آدمی جو آپ کے پاس دین کا علم حاصل کرنے کے لئے ہے دین سے محبت کرنے کے لئے ہے تو اس کیسے پرابر ہو سکتا ہے اور یا ذکر کرو یا وہ نصیحت حاصل کرے فتح نفعہ اسی کرا تو نصیحت اس کو فائدہ دے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا ہے یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ ایک آدمی نا بہت خوفناک بیماری میں مبتلا ہے یقیناً اس کا علاج پہلے ہونا چاہیے لیکن وہ خوفناک بیماری میں مبتلا شخص اگر آپ سے دوائی لینے کو تیار نہیں ہے جو دوائی آپ نے اس کے لئے اسکرائب کی ہے یا سیجیسٹ کی ہے اور آپ زور لگا رہے گے یہ دوائی کھا دوگا دوائی میں نے نہیں کھانی تو ساتھ زیادہ پھر آپ کو اس خوفناک بیماری میں مبتلا شخص کچھ کرتا اس آدمی کی طرح تو کچھ ہوتی نہیں چاہیے جو شاید کم بیماری میں مبتلا ہے لیکن وہ آپ کی دوائی کو استعمال کرنا چاہتا اور فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس لئے قرآن مجھے کے بارے میں شروع کرنے در یہ ہے علیف العامیم ظالک الکتاب لا رعیب فیہی حدل للمتقی اس لئے طرح فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَانَ اَمْ عَلَا قُلُوبِنَ عَقْفَالُهَا دل پر مہر لگتے یہ ہے تو نصیت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ دیکھ سکتے اگر آپ نے کال کرنی ہو اور آپ کا موبائل بند ہے یعنی کہ اس کو آپ نے پاسورڈ لگایا ہے وہ موبائل بند ہے تو آپ کب تک کال نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو کھول نہ لیں اسی طرح ہے آپ کو کسی چیز کا پاسورڈ کھولنا پڑتا ہے پھر وہ آپ کے کام آتی ہے تو یہ اندہ آدمی ضرور ہے لیکن یہ دل کا اندہ نہیں ہے تو لہٰذا جب دل کا اندہ نہیں ہے تو اس میں اللہ تعالی نے ہمیں ہی بھی نصیت کر دی ہے اور سمجھا دیا ہے کہ اصل ایمان کا جو حل ہے جہاں پر ایمان آتا ہے وہ کونسی جگہ انسان کا دل ہے اس کا دل ہے اس طرح آپ چیزوں کی نا کمبینیشن بناتے ہیں یہاں پر یہ آئے گا یہ ایک موٹرک یہاں پر جہاز اترے گا یہ بس ٹرمینل ہے یہاں پر بس کری ہوگی اور وہ بس ٹرمینل اور وہ ائرپورٹس بتائیے کہ وہ مقاعدہ پلیننگ سے بنایا جاتی ہے کہ ایسے بنا دیا جاتی ہے جی پلیننگ سے بنایا پلیننگ سے بنتے ہیں پوری ٹکنالوجی استعمال ہوتی ہے ٹرگنومیٹری استعمال ہوتی ہے آپ ہائی بارٹی نیوز بیس اور پر بینڈی کورنر کے لحاظ سے وہاں پر کنسٹرکشن کرتے ہیں پھر جہاز کی ایلیویشن دیکھتے ہیں پھر جہاز کی ٹیسینڈ کو دیکھتے ہیں اس نے نیچے کیسے آنا ہے اوپر کیسے جانا ہے اور اوپر جانے کے لیے آپ کو پتہ پر پینڈی کورنرلی وہ اٹھنے گا انکلائن پلین بنائے گا پروجیکٹائل موشن ہوگا زمین سے اس کا اینگل کتنا ہونا چاہیے اینگل اویویشن پھر وہ جب بلندی پہ جائے گا کب سے وہ ڈیسینڈ کرنا شروع کرے چار ہزار میٹر سے یا تین ہزار میٹر سے پکایتہ کنٹرول ڈاؤور سے بتایا جاتا ہے تو ایمان کا محل بھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے دل کو قرار دی ہے یہ دل کو قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ نازلہ بھی روح العمین علاقل بھی قلی تقون من المنزین فرمایا یہ قرآن مجید روح العمین لے کر آیا ہے اور اس نے آپ کے دل پر نازل فرمایا ہے تو دل پر نازل فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی جو محل ہے وہ دل ہے اور قرآن مجید کے اندر فرمایا جب بھی ان کے سامنے ایمان یہ آیات پڑھی جاتی تو ان کا ایمان پڑھ جاتا ہے قرآن مجید کے اندر ہی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے زیانہو فی قلوبیکم صحابہ کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا تھا لہذا اگر دل درست ہے تو وہ آج بھی پھر عقل کا اندھا نہیں بنتا آنکھوں کا اندھا بھی ہو جائے لیکن عقل کا اندھا نہیں بنتا بلکہ وہ دین پر عمل کرنے والا ہوتا ہے اور وہ لوگ جو آنکھوں کے بہت تیز ہیں دل کے اندھے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں فرمایا اماما استغنا وہ شخص جس نے بے پروائی کی یعنی کہ وہ آدمی جس نے بے پروائی کی ہے جس کو ضرورت نہیں ہے تو جسے اپنی طولت اور سرداری کی وجہ سے اپنی پروائی نہیں ہے استغنا غنی ہو جانا یعنی کہ اس کو ضرورت نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو استقبار کرتے ہیں اور استنکاف کرتے ہیں استقبار اور استنکاف کا مطلع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو آر سمجھنا شرم سمجھنا کہ میں سجدے کروں میں دعائیں کروں میں تو فیسیکل چیزوں کو استعمال کر کے اپنے مسائل آل کر لوگا مجھے دعا کرنے کی یا سجدے پڑھنے کی یا نواز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہِ نساء میں بیان کی ہے یہ استقبار ہے استنکاف ہے استقبار اور استنکاف کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ اس تحاد سے پورا جاننا کہ میں اس عبادت کے ذریعے اپنے مسائل حال کروں جبکہ میٹیریل چیزیں موجود ہیں دنیا میں چیزیں موجود ہیں کیا کہتے ہیں جی آپ سر میٹیریلیسٹک لوگوں کے لیے وہ تو یہی سوچتے ہیں کہ جی بس دنیا کے اسباب پورے ہو گئے تو سب کچھ کر لیں گے لیکن جس کا ایمان پکا ہو تو اس کو پتا ہے کہ اسباب کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ کی رضا شامن اور یہ بلکل صحیحت ہے اور یہ جس طرح آپ صبح و شام بلا تفریق ایک ایسے خاص پرسے سے گزرتے ہیں جس سے گزرے بغیر چاہ رہی نہیں ہے آدمی کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری نشانیاں تمہارے جسموں کے اندر موجود ہیں تم دیکھتے نہیں ہو آپ کو کوئی آدمی اپنے نا واش روم کو نہیں روک سکتا پشاب پہانے کو نہیں روک سکتا اگر وہ آ جائے تو آپ کو ماننا پڑتا ہے وہ روک نہیں سکتا آپ انسان سوچے کہ میں اتنی یہ چیز تو روک نہیں سکتا میرے اوپر کسی اور کا کنٹرول ہے کہ اس کا حکم آ گیا تو میں اس چھوٹی سی چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تو میں کیا اس کے سامنے کھڑا ہوں گا اور کیا اس کا مقابلہ کروں گا فیرون کی طرح آمان کی طرح کارون کی طرح کہ میرے پاس پولیٹیکل پاور بہت زیادہ ہے خزانے بہت زیادہ ہیں تو اما منستغنا سے مراد ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا پریج گیا ہے پل تو سیرون الحیات دنیا والا آخرت تو خیر ہو آپ کا دنیا یہ دنیا ہے دنیا یہ دنیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مادتی چیزوں کے ذریعے میں کوئی بھی چیز حاصل کرلو گا حالانکہ مادتی چیزوں کے ذریعے کوئی چیز حاصل کرنا یہ بلکل عوض ہے آدمی کروڑ پتی عرب پتی بن جائے اور اگر اللہ نہ کرے اس کو بیماری ہو جائے اپنی بیماری کسی کو ٹرانسور نہیں کر سکتا کہ پیسے لے جو الفاظ کیوں اس کے وہ بتائیں اس تک اس تک بار اور اس تین کاف اس تین کاف ہاں جی سمجھ آگئے جی جی سر نصورہ نصحہ میں ہے اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی آدمی سے کہتے ہیں یار آپ کو بڑا مسئلہ ہے آپ نہ دو رکھتے نماز پڑھ کے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ کو مسئلہ کرتے وہ آگے سے بلکلے وہ آگے مجھے تو نماز پڑھ مجھے آپ نے اتنا کمزور سمجھ لی ہے کہ میں نماز پڑھوں اور اللہ سے دعا کروں میں اتنا کمزور نہیں ہوا میں خود اس مسئلے کو انکر ہوا تو یہ کہلاتا ہے اس تین کاف ٹھیک ہے سمجھ آگئے جی جی سر جنہوں نے سوال پوچھوں ان کو پتا چل گیا ہے جی سر اس تین کاف اس تک بڑھا ہی دونوں بابی استفعال ہیں یعنی کمر کو تلاش کرنا کمر کو طلب کرنا اور یہ چیز طلب کرنا کہ مجھے نا یہ کمزور پڑھنے کی میں نماز پڑھوں گا تو لوگ سمجھیں گے بڑا کمزور آدمی ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مذہب ماغ رہا ہے اور اس کے بعد میں ریڈیل تاگر ختم ہوگی نہیں میں اس کے ذریعے مسئلے کو حال کرلوں گا تو اللہ طرف مات ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہے فانت اللہ خودتہ سنتا تو آپ اس کی طرف اطلاع متوجہ ہو رہے ہیں وما علی کا اللہ عزقہ جبکہ آپ کے ذمہ یہ بات ہے ہی نہیں اس بات کا کوئی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اور وہ درست نہیں ہوتا کیونکہ خاص آت کے بعد اگر آپ حجت پوری کر جاتے ہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے محسنی ودوار ہیں ایک دور ایسا تھا کہ آپ پریشان ہو جائے کرتے تھے یہ قریب تھا کہ آپ اس پریشانی کے وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھتے اللہ فرماتا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلا کر بیٹھیں گے دوسرے مقام میں فرمایا ہے کہ آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے ان کی باتوں کی وجہ سے کیونکہ آپ ان سے حجر کا سوال نہیں کرتے حجرت نہیں مانگتے پیسے نہیں مانگتے اس کے باوجود ہی آپ کو تنگ کرتے ہیں اور آپ کو پریشان کرتے ہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے مسلم نام رکھتے ہیں آپ کو ٹیز کرتے ہیں آپ کا استحضار کرتے ہیں آپ کا مذاب اڑاتے ہیں اور پھر اللہ تعالی نے آپ کو تلقیم کی کہ لستہ علیہم بھی مسائطر آپ ان پر دروگہ نہیں ہے مانتہ علیہم بھی جب بات مذکر فل قرآنی ویہ خاہ و وید آپ کا قامہ قرآن پڑھ دینا اور اگر قرآن پڑھ دیئے آپ نے تو اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی بھی شکر ان کافر اور منافقوں میں ساتھ جانب کو پڑھنے والا ہے جن لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی ہے جن لوگوں نے آپ کی کلام کو نہیں مانا ہے جن لوگوں نے آپ کو صادق اور امین سمجھنے کے باوجود آپ کی اس بات کے اعتبار نہیں کیا ہے یہ اصل میں آپ کی تقزیب نہیں کر رہے آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے یہ اصل میں اللہ تعالی کی آیات کو جھوٹا کہہ رہے اگر آپ اللہ تعالی کی آیات کو پیچھ میں نکال دیں تو آپ کو تو صادق اور مین سمجھتے ہیں لیکن جب آپ اللہ کی آیات کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاشرہ اللہ کی آیات کے مطابق چلے آیاتِ الٰہی کے مطابق سمرے اللہ آیاتِ الٰہی کے مطابق حدود الٰہی کے مطابق جو اللہ نے حدیب پر سابق معاملہ چلے تو پھر یہ آپ کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں آپ کا مزاگ اڑاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ والی پولیٹیکل پار ختم ہو جائے گی حالانکہ پولیٹیکل پار ختم بھی ہوگی اللہ کے آئین کی حضرت ہوگی تو فرمایا یہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے وہ آئے اور پاک صاحب نہ ہو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ کوئی پاک صاحب ہو یا نہ ہو جس طرح گجرات پر بھی آپ نے پڑھا ہے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ اسلام لانے کے بعد یہ حسان جتا تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے فرمایا اللہ تعالیٰ علیہ السلام بلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام ہمارے اوپر اسلام کا حسان نہ جتا ہو اللہ تعالیٰ کے حسان اس نے تمہیں اسلام دے دیئے آپ فرمایا وہاں جبکہ من جاک ایس آ جو آپ کے پاس آتا ہے دوڑتا ہوا آپ دیکھیں دوڑتے ہوئے اس کیا مراد ہے اللہ ہوا آدمی دوڑتا ہے کوشش کرتا ہے تو کس چیز میں کوشش کریں وہ آجی اس آئے سے کیا واضح ہوتا ہے کس چیز میں کوشش کریں دین کا علم سیکھنے کی ہاں دین کا علم سیکھنے میں اور دین کی باتیں سیکھنے میں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ سفر ہمارا بہت لمبا ہے اور سٹے بھی بہت لمبا ہے دنیا میں ہمارا سٹے پچاس ساٹھ سال ہے اور قبر میں ہمارا سٹے پتا نہیں آٹھ سال آٹھ سو سال ہے ہزار سال ہے دوہزار سال ہے چارہزار سال ہے میں کچھ پتہ نہیں ہے یہ تو میں پتہ ہی ہے کہ آج دوزار تیس ہے دوزار تیس کو اگر آپ کو بنیاد بنا لیں تو آپ کو مانا پڑے گا کہ کئی لوگ دوزار تیس سالوں سے قبر میں پڑے ہوئے کیا خیال ہے جی سر آج جی خواتین بتائیں جی ٹھیک ہے دیکھیں نا یہ آپ کا سال ہے 2023 جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائی سے لوگ شروع کرتے ہیں تو جس کو گریگورین کلینڈر کہتے ہیں آپ عیسائیوں کا کلینڈر تھی اسی کو آپ اگر بیس منا لیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائیش کے وقت جو لوگ فوت ہوئے ہیں وہ دو ہزار تیس سالوں سے قبر میں ہیں تو آپ میں سے کوئی آج بھی دوزار تیس سال دنیا کی زندگی گزار سکتا ہے یہ تو پچاس سال کے بعد آپ کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا ہر سبتال جائیں تو آپ کو خون لینے کو کوئی تیار نہیں ہے مولازمت کے لیے جائیں تو آپ کو دمراز بتے کے تیار نہیں ہے جوب دینے کے لیے تیار نہیں تو زی پاپے ہوگی اور ٹھیک پاس دواری پاس ختم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے سیگے بولے نا قرآن ابجید میں وہ سمجھنے والے ہیں فرمایا وفی زالی کفلیت نافذ المتنافسوں پھر فرمایا ففر روحو اللہ انتی لکم منہو نظیر مبین پھر فرمایا ساری ہوئی اب آپ دیکھیں جو معاشرہ دین اسلام پر سوار ہوتا ہے اس کے اندر بھاگ دور ہوتی ہے دین پر عمل کرنے کے لیے اور ہمارے ماتی معاشرے کی بھاگ دور کس میں ہے اس کی عزت کی جائے گی جو بس پیسے بھاگنے پیسے کمانے کی اور وہ کیا ہے ضرورت کے لیے ہے کہ عیاشی کے لیے ہے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ضرورت کے لیے بھاگ رہا ہے کہ عیاشی کے لیے بھاگ رہا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہمارا معاشرہ دور ہاں ہے بھاگ رہا ہے عیاشی حاصل کرنے کے لیے اگری جی یہ سنوڑا ہے لیکن آپ سادہ سے کپڑے پہن لیں تو آپ کا سطر پورا ہو جاتا ہے کیا آپ نے پہن لی لیکن آپ کو پتا ہے شادی پہا کہ موقع پر چب تک پچاس زار کا سوٹ نہ ہو تو ہماری بات نہیں بنتی جب تک ہم وہ جو ہے زیور نہ پہنے تو بات نہیں بنتی بڑا مشکل کام ہے جی ہم نے اصل میں اس کو سٹیٹس ٹیمبل بنا کے بھاگ دور کو خود ہی ہم نے لیگلائز کر دیا ہے اور ہم پھر خوش ہوتے ہیں اور اس آدمی پر نراز ہوتے ہیں جو ایسے موقع پر پروٹوکال کا خیال نہیں کرتا اور اگر آپ اسلامی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ تو ایسی گزری ہے لوگوں کی کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ دنیا زندگی جو ہے نا یہ چانت دنوں کی ہے اور اصل زندگی آخرت کی آپ فرمایا وہ کیوں بھاگ رہا ہے وہ ہوا یکشہ وہ اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اللہ تعالی سے ڈرنا اللہ تعالی سے خوف رکھنا یہ کوئی چھوٹی صفت ہے کہ بہت بڑی صفت ہے جی بہت بڑی صفت ہے آپ اللہ تعالی سے ڈرنے کے لئے سے بھاگ رہے ہیں آپ بھاگ رہے ہیں جناب میری جائز آرکز حصہ مان رکھنوں جس کی ضرورت ہے تو فرمایا وہ ہوا یکشہ وہ اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالی سے صرف اور صرف علم امر لے لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالی کے دین کا علم ہے جو اللہ تعالی کے دین کے علم کو سمجھتے ہیں وہ پھر نا اچھا یہ بعض ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پر نا دو چیزیں ہیں ایک کا اس بات ہے دوسرے کی نفی ہے ایک کو ماننا پڑے گا دوسرے کا انکار کرنا پڑے گا ایک کی انٹری کے لیے ان دوسرے کو چھوڑنا پڑے گا تو جب تک ہم سوسائیٹی کے ساتھ اٹیچ رہیں گے نا اس طرح کہ سوسائیٹی ناؤز بھی نہ ہمارا خدا پنج جائے یہ سوسائیٹی ہمارا ناب پنج جائے یہ سوسائیٹی کے جو حصول اور ذات ہیں ان کو ہم بڑے خوشدلی سے تسلیم کر لیں تو اس وقت تک ہمارے اندر ڈر اور خوف پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ سوسائیٹی کا ڈر ہمارے اندر کئی چیزیں پیدا کر رہا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے صرف سوسائیٹی کی طلب کی وجہ سے سوسائیٹی جاتی ہے پہلے آدمی بڑا ہو پھر وہ کمائے پھر وہ زیادہ کمائے پھر وہ گاڑی لے پھر وہ منگلہ لے تا ہمارے جا کے شاتی ہوگی اب آپ بتائیے گاڑی منگلہ ایک ہے کمانا تھوڑا بہت چلے وہ سمجھ آگے لیکن گاڑی لینا منگلہ لینا چار منگلے چھے منگلے گھر کے پھر شاتی کرنا یہ قرآن و سنت کی کوئی شرط ہے ہاں جی نہیں سر اسی طرح گھر میں بچیاں موجود ہیں بچیوں کے لیے قرآن و سنت کوئی شرط بیان کی ہے کہ وہ ایم اے کرے یا پی ایج بھی کرے ایم فل کرے پھر جاگ ان کا نکاح کرو ہاں جی ایسی بھی کوئی شرط نہیں یہ سماشرے کے میار بنائے گا یہ آپ نے خود ڈیمانڈ اپنی بنائی جو آپ کی ڈیمانڈ ہے معاشرہ کو دے رہا ہے مجھے دے رہا ہے جب میری ڈیمانڈ ہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شاتی ایسی خاتون سے کروں گا چاہے پچاس سال کی ہو لیکن وہ اسے چھے پیٹی کی ہو دولہ کماتی ہو تو یہ وہ چیز ہے جو سوسائیٹی جو ہے انسان کے سنزل پیدا کر دیتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو فرمایا فانتہ اللہ تعالیٰ آپ اس سے اس کو اٹینشن نہیں دے رہے آپ اس سے مو پیر لیتے ہیں کلہ ہر گز نہیں آگے اللہ نے کلہ کے لفظ فرمایا ہے ہم کلہ کے لفظ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کلام کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے چیز یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یعنی کہ جو آدمی ڈرتا ہوا ہے جو آدمی دین پر عمل کرنے والا ہو آپ اس سے مو بے بوڑ لیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ چیز یہاں پر بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی رشتے کے لیے آتا ہے ہمارے پاس کوئی جوب کے لیے آتا ہے ہمارے پاس کوئی اور کام کے لیے آتا ہے اور وہ دیندار ہو اور ہم اس سے مو پھیر لیں اور اس کو اہمیت نہ دے بلکہ اس کے جگہ اس کو اہمیت دے جس کے پاس دین نہیں ہے بلکہ دنیا ہے تو ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ہم اس کے دین سے معبت نہیں کرتے یہ تذکرہ یہ ایک نصیحت ہے اب کس کے لیے نصیحت ہے فمن شاہز اگرہ جو چاہے نصیحت حاصل کر لے تو صاحب سے رہے یہ نصیحت کس کے لیے ہے یہدی لئی میں یوڈیب والنزین جاہدو فینہ لنہ دی انہم سہولانا افل آیت ادبرون القرآن عملہ قلوبین اقفالوہ علیف لامین ذالک القتاب را ریبہ فیہ دل المتقین انہ فی ذالک اللہ ذکر لمن کانا لہو قلبنہ والقسمہ وہ شہید قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جب ان کے سمت علیب جلودہ اللہ تعالیٰ کے قرآن جب سنتے ہیں یہ لوگ ان کی جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھیں ٹر پڑتی ہیں دل در جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی فرمایا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دل جو ہے نا وہ کہ وہ دل جو ہے سخت ہو جاتے ہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت تو لہذا قرآن مجید کس کے لئے نصیحت ہے میں نصیحت حاصل کرنا چاہے جو اتوار کے دن بیٹھتا ہے ساڑھے تس بجے اپنا لیپ ٹاپ کھولتا ہے اور اس کے بعد وہ کوشش کرتا ہے کہ میں تین کا علم حاصل کروں تو اس کی یہ کوشش چاہے 5% ہے چاہے 10% ہے چاہے 20% ہے چاہے وہ 90% ہے تو ہر وہ آدمی جو تین کا علم کس لئے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے یہ اس کے لئے نصیحت ہے واضح ہوگی نہیں اس کا مطلب کیا ہوا ہے یہ ایک نا ایڈمیشن فارم چاہے وہ آن لائن ہو چاہے وہ ہارڈ کاپی فارم آپ کو تانگلہ لے کے لئے نا ایک فارم فیل کرنا پڑتا ہے چاہے آن لائن فیل کریں آن لائن فیل کریں گے تو آپ کا وہاں پہ ڈیٹا جائے گا نا کہ جناب ہے بندہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہے جس طرح آپ دین سکورس میں لئے تانگلہ کہ آپ قرآن امجید سے نصیحت حاصل کرنا چاہے تب ہی آپ وہ نصیحت لے گا ورنہ کہ یوزنگو بھی کسیرہ ویہدی بھی کسیرہ یہ اللہ تعالی اس کے ذریعے باب لوگوں کو گمراہ کس طرح کرتا ہے کہ وہ قرآن امجید کو بھی اپنے مطلب کے لئے استعمال کرتے ہیں اور قرآن امجید کی آیات کے ساتھ یعنی کہ وہ الہاد کرتے ہیں یا اس کی آیات کو توڑتے مروڑتے ہیں یا اس کی آیات کے برقص نظریات پیش کرتے ہیں تو فرمایا یہ وہ ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ حاصل کرنا چاہے اس کے لئے قرآن یہ نصیحت اور یادیانی ہے اور وہ کس طرح ہوگا جس طرح آپ دعائی یوز کرتے ہیں جو ڈاکٹر نے کہا ہے دو صبح دو بہر دو شام بلکل ایسے قرآن امجید کس کو نصیحت کرتا ہے کس کے لئے بہترین ہے کس کے لئے فائدہ مند ہے جو اس طرح استعمال کرتا ہے یہ جو ہے نا وہ جو سورہ کافر ہوتی ہے یعنی کہ پھر سورہ قام میں فرمایا ہے کہ آپ پر ہم نے قرآن اس لئے نہیں تاغل کیا کہ لتش کہا تھا کہ آپ مشکت میں پڑھ جائیں اس لئے قرآن اس وقت پڑھے جب آدمی پورا نشات والا ہو دل میں طبیعت میں اتمنان موجود ہو بعض اوقات آدمی تھکا ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے کوئی آپ کے پر پرندی نہیں لگائی کہ آپ اس وقت بھی قرآن پڑھیں تو اس کا مطلب ہے قرآن کو پڑھنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو دل آپ کا زندہ ہو مطمئن ہو الکسما کان آپ کے قرآن کی طرح متوجہ ہوں وہاں شہید اور آپ گواہی دے رہے ہوں سن رہے ہوں کہ میرے سامنے کیا ہو رہا ہے اور ہے کیا یہ یہ بڑے ہی یہ ایسے اور آگ میں لکھا گیا ہے جس کی عزت کی جاتی ہے جس کو صرف پاکیزہ لوگ چکے ہیں جو بلند شان والے اور پڑے مرتبے والے ہیں اس سے مراد قرآن میں بھی کہ وہ عراق ہیں جن میں اللہ تعالی کے حکم سے فرشتوں نے لوہ محفوظ سے نگل کر کے اس کو لکھا اور وہ عراق بھی ہیں جن میں اللہ تعالی نے آپ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے لکھوایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور وہ بھی مراد ہیں کہ جو صحیفے آج بھی لکھے جاتے ہیں جو وہ پرنٹ ہوتے ہیں چاہے ان کو ہاں سے لکھا جاتا ہے اور قیامت میں لکھا جائے گا قرآن مجید کی یہ حضرت اور اس کا احترام ہے کہ یہ ایک ایسا صحیفہ ہے کہ وہ انتہائی پاک اور صاف ہے اور اللہ تعالی نے جس نے اس قرآن کو نازل فرمایا اس نے پھر اس کو کس میں محفوظ کیا فی صدور اللہ زینہ آمنو اللہ تعالی نے ایمان والوں کے سینے میں اس کو محفوظ کر دیا اور فرمایا پھر فرمایا اس کے اندر ہی ساری چیزیں شامل ہے کہ یہ قرآن مجید پتائے اس کے دائیں پائیں اوپر نیچے ہی دردر سے کوئی چیز اس کے درہتر نہیں ہو سکتی شیعاتی کی دخل انتازی سے محفوظ ہے الہات کرتے والوں سے محفوظ ہے اس کی جو زبان ہے وہ آج بھی بیسے یہ جس سور میں ہے ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے رد و بدل سے پاک ہے اور اس کا کوئی ایسا مضمون نہیں جو بے حیائی برم اپنی ہو حتیٰ کہ وہ الفاظ جن کا تعلق سیکسوال چیزوں کے ساتھ ہے اللہ تعالی نے وہاں بھی ایسے لفظ استعمال کی ہیں جو انتہائی عدب کے مطابق ہیں اور جس طرح اللہ مستمون نیساہ کا لفظ ہے یا تباشی روحنہ کا لفظ ہے اور جا آہاد من من الہائی تھی اولا مستمون نیساہ جیسے الفاظ موجود ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے وہ الفاظ جن کا تعلق سیکسوال چیزوں کے ساتھ وہ بھی ایسے ذکر کیے ہیں کہ جن کو پڑھنے سے آدمی کے ساتھ پہ یا اس کے ذہن تو بھی ایسی چیز نہیں آتی تو فرمایا یہ ایسے صحیفوں میں ہیں جو حقیدہ صحیفے ہیں اور جب اس کا موازنہ دوسری کتابوں سے کیا جاتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ ہمارا قرآن جو ہمارے لئے اللہ تعالی نے کمائے ہے وہ جن کی کتابوں سے کہی زیادہ حضر ہے اور ان کتابوں کی بھی حفاظت کرنے والا ہے لہٰذا قرآن مجھے کی تقریب کرنا اس کی عذر کرنا اس کو اٹھاتے ہوئے اس کو رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے ہوئے باوضو پڑھتے ہوئے یہ ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں اور فرمایا مرفوعہ دی متحرہ یہ ایسے صحیفے جو بلند کیے گئے ہیں اور پاک کیے گئے ہیں مرفوعہ یہ اسم المفہول ہے متحرہ بھی اسم المفہول ہے اٹھائے گئے ہیں وہ صحیحے جو اٹھائے گئے ہیں اٹھانے والا کون اللہ تعالیٰ کے پریشنے ہیں متحرہ جو پاک کیے گئے ہیں انداللہ یو حبت توابیرہ یو حبت المتطاہرین یعنی کہ یہ تحرہ ایسی جو بات بلکل پاک اور صاحب کر دی جائے ہنڈر پرسنٹ شور ہو اس کے ادر کسی کسی کا کوئی نقص قدود نہیں ہے تو فرمایا یہ قرآن بھی وہ چیز ہے وہ کتاب ہے جو لوگوں کو سید راستے کے دور جانے والی ہے ایسے لکھنے والوں کی ہاتھ میں ہے سافرہ جمع ہے سافر ان کی اس کا مطلب ہے لکھنے والا کسی سے صفرن ہے سین کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے کتاب اور صفرن کی جمع ہوتی ہے اسفار اسفار کا مطلب ہوتا ہے کتاب پہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر جمعہ میں فرمایا اسفارہ سے مراد ہے یہ لوگ جو ان لوگوں میں سے ہے یہ گزے کی طرح ہیں جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں یہ جو بات عمل قسم کے یہودی لوگ ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھنے والوں کی تعریف کی ہے چاہے وہ فرشنے ہیں چاہے وہ قاتبینے وہی ہیں چاہے وہ صحابہ ہیں چاہے آج کا کوئی آدمی خطاعت ہے جو قرآن کو لکھتا ہے تو فرمایا پیائی دی سفر اور وہ لوگوں نے کہ وہ انتہائی معزز ہے اور انتہائی نیک ہے اسی سے بر ہے اسی سے بر ہے بار ہے اور اسی سے ابرار ہے یعنی کہ وہ جو معزز اور نیک ہے اور آپ کو یہ معلوم ہوگا جو آپ کو تفسیر دی گئی ہے تحصیر القرآن تحصیر القرآن پڑی ہے آپ نے صرف پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ تحصیر القرآن کس کی تفسیر ہے تحصیر القرآن جی تحصیر القرآن جی تحصیر القرآن جی تحصیر القرآن جی سر نام یاد نہیں ہے لیکن ابھی ہم نے پڑھنا شروع کی تھی کچھلے سمسٹر سے تحصیر القرآن جو نے یہ چارجز دو میں ہے یہ ہے مولانا عبدالرہ مانکلانی رحیم اللہ کی تفسیر مولانا عبدالرہ مانکلانی ہاں جی نام سنا ہو جی سر صاحب یہ سر ابراہیم کے کوئی ریلیٹیو ہے ہاں جی ابراہیم صاحب کے ریلیٹیو ہے ان کے شاید تایا ہیں اور ان کا خصوصیت بلا کہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مغرفی نماز پڑھ رہے تھے تو سجدے میں کہا ہے تو سجدے کے حالت میں ان کی وفات ہوئی ہے عبدالرمان کلانی رحیم اللہ ایک تو یہ ہے دوسرا جو خاص طور پر ان کے اوپر اللہ کا فضل ہے وہ یہ ہے کہ جو سعودی عرب سے قرآن آتا ہے پندرہ لائن ہو بالا دیکھا ہوا آپ نے جی سر دیکھا وہ جو نیلے رانکی جلد ہوتی ہے وہ ان کے لکھا ہوا ہے ان کے آج کے لکھا ہوا ماشاءاللہ اچھا دوسرا جو تحصیر القرآن وہ نیلے والے قرآن میں دو آتے ہیں ایک تو اربیک ورجن جو اسمانی ہے جو موٹی طرح ہے یہ تھوڑا موٹا لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے دار اسلام نے بھی چھاپا ہے وہ اور اچھا دوسرا جو تحصیر القرآن ان کی جو جلد ہے تحصیر القرآن کی چار جلدیں ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے جو قرآن اوپر رکھا ہوئے ان کے اپنے ہاتھ کے لکھا ہوئے تو جی ہے کہ نہیں اپنا سعادت والی بات جی سر بالکل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُتِلَ الْإِنسَانُ انسان مارا جائے یہ کرس کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ماہ آقفارہ یہ کس قدر ناشکر ہے ماہ آقفارہ یعنی آقفارہ کس قدر ناشکر ہے پچھلی آیات میں آپ دیکھتے ہیں متقبر لوگوں کا ذکر ہے جو حق بات کو سننے کے لئے تیار رہی ہے اب انہی کافروں پر یہ اللہ نے بدعا کیا کہ کتل انسان ہو قتل ہو جائے انسان مارا جائے کہ ماہ آقفارہ کس قدر ناشکر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چانتا ہے سوال یہ بنتا نا کہ اللہ تعالیٰ کو بدعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کیوں فرمایا تو جواب یہ ہے کہ عرب کے اندر بھی یہی اسلوب معروف تھا کہ وہ انہی الفاغ پر بدعا کیا کرتے تھے کہ اتنی نیمتوں کے باوجود انسان ناشکری کر رہا ہے اس پر کوئی بھی غور کر رہے تو اس کے مجھے بدعا نکلے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نیمتیں دیئے ہیں کل ہمارا ایک لیکچر ہو رہا تھا تو اس کے اندر جو چیز دیکھ رہی وہ آپ سے بھی ذکر کرنے آدمی کے ایک سانس اوپر اور ایک سانس نیچے ہوتا ہے ہاتھ وقت گولیں ٹھیک ہے جی یس سر یعنی کہ آپ ہمیں لیکچر لے رہے ہیں تو میرا خیال کہ اسی نو نوے سوپل کے اب گن نہیں سکتے کوئی سو دیئر دو سو تائیسو تین سو دفعہ آپ کا سانس اوپر نیچے ہو گیا ہوگا اچھا اوپر والا سانس اوپر رہ جائے تو آدمی بھر جاتا ہے نیچے والا نیچے رہ جائے تو آدمی بھر جاتا ہے اب ہر لمحے لمحے کا بھی پتہ نہیں کون سا حصہ ہے جس میں دو دفعہ ایک دفعہ سانس اوپر جانا پھر اس کا نیچے آنا اب یہ دونوں لمحات نگازہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کریں تو یہ ممکن ہی نہیں ہمارے لیے کہ ہم اس چھوٹی سی نیم جیسے ہم چھوٹی سی نیم میں سمجھتے ہیں کہ سانس اوپر نیچے آنا نائی سر تو پھر بتائیے کس پاک کی مولی ہے کیا ہمارے پلے ہیں یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نیم کا شکریہ دار نہیں کر سکتے اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تُ اسی تھوڑا یہ کام کرو میں اس کو بڑا آگے دردوں گا تم تو میری ایک نیم کا شکریہ دار نہیں کر سکتے یہ چھوٹی تنیم اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر یہ ہر یہ تنیم تقاضہ کرتی کہ جیسے ہی سان نیچے سے اوپر آئے ہم دے الحمدللہ جیسے ہی اوپر سے نیچے ہم دے الحمدلللہ لیکن جو کہ انسان کا پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ انسان فولی کل انسان و ضعیفہ انسان کمزور پیدا کیا کہ اس لیے اللہ نے ہم سے یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کی ڈیمانڈ صرف اس نے یہ کی ہے کہ جب فارغ ہو تھوڑا سا کام کر لو مجھے یاد کر لو میں اس تھوڑے چیز کو کئی ہونا کر دوں گا جب کئی ہونا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ رماتا ہے کتل الانسان و محقفرہ انسان قتل ہو جائے مہارا جائے کس قدر نہ شکرہ ہے ایک نعمت کو لے لے دوسرہ شکریہ داری کر سکتا اگری جی جیسے رسی اور اگلے ہفتے آپ بتائیں کوئی بندہ جو یہ کام کر سکتا ہو ہر سانس پہ الحمدللہ پڑھے کوئی ہے بندہ نہیں سر اللہ تعالیٰ نے آپ سے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے چھوڑ تھوڑے یہ کام کر لو فرمایا من ایی شہین خالقہ یہ دیکھیں اس نے اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا من ایی شہین اس اللہ نے ایی شہین کس چیز سے اس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ پیدا کس سے کیا ہے یہ ہے نا سورہ قیامہ پڑھ لے آپ سورہ مومنوں کی پہلی پہلا رکوع پڑھا دیں یہ جگہ جگہ ذکر اس کا موجود ہے سورہ قیامہ میں اللہ فرماتا ہے فرمایا منی سے پیدا کیا گیا ایک حقیر کا طریقہ سے پیدا کیا گیا پھر فرمایا اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے یہ دیکھیں کس حقیر قطرے سے پیدا کیا گیا ہے من نتفاتین اللہ نے اس کو ایک قطرے سے پیدا کیا خالقہ ہو اس کو اس نے پیدا کیا فوقت گارا اور اس نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی لکھوا دیا جو اس نے زندگی بار میں کرنا تھا کب پیدا ہوا ہے کتنا کھائے گا کتنا کمائے گا کہاں جائے گا کتنے قدم لے گا کتنے سانس لے گا ایچ اور ایوریسنگ اللہ نے لکھوا دی فوقت دارا جسے تقدیل آپ کہتے ہیں مسئلہ تقدیل اور اندازہ مقرر کرتی ہے پھر ایک وقت ایسا ہے کہ اس کو دوبارہ واپس بولا لیا جائے گا اب یہ خالقہ ہو فوقت دارا پیٹ کے اندر ہو گیا پھر فرمایا سمت سبیل ایس طرح پھر اللہ نے راستہ اس کے لئے آسان کر دیا راستہ آسان کرنے سے مراد یہ سارا کچھ ہی ہے کہ راستہ آسان کس طرح کر دیا اس کے تین معنی مفسری نے بیان کی ہیں اس میں سے جو آخری معنی بیان کروں گا وہ زیادہ سیاکوس پاک سے ریلیڈڈ ہے پہلا معنی یہ ہے کہ ماں مثلا پہلا معنی یہ ہے کہ خیر اور شرم اسے جو راستہ اختیار کرنا چاہے اللہ تعالی نے آسان کر دیا امم شاکرہ و امم کفورہ من شاہ فالیومن و من شاہ فالیقفر اس کے لئے آسانی کر دی خیر کے اختیار کر لے شرم کے اختیار کر لے ایک معنی یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ صحیح راستے کی پہچان کر دی اور تیسرا اصل معنی یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے اس کو نکلنے کا راستہ آسان کر دی آغاز کرتے ہیں بارہ فرمائے سمت سبیل ایسرہ تو جو ہے نا من نطفہ خلقہ و حقدرہ اس سے ریلیڈ کیا جائے تو پہلا جو اصل آخری معنی مراد ہے کہ اللہ تعالی نے ماں کے پیٹ سے آدمی کے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا ورنہ جتنی وہاں پر تنگی ہے مسئلہ مسئلہ ہے تو اس کا نکلنا بہت مشکل ہوتا اللہ نے اس کا ذکر دوسری جگہ پر بھی کیا ہے فرمائے اللہ ہی ہے جو تمہیں نکالتا ہے ماں کے پیٹوں سے اور تمہارے لئے اس نے سمہ بنا دیا ہے سننے کی طاقت دے دی ہے دیکھنے کی طاقت دے دی ہے اور سمجھنے کی صحیح ذاتہ فرماتی ہے تاکہ تم شکر بزاری کرو آپ فرمائے سمہ آماتہو فاقبارا پھر اس نے اس کو مار دیا فاقبارا اس کو قبر دی اب یہاں پہ اللہ تعالی نے یہ مسئلہ واضح کر دیا ہے کہ اصل جو شریع طریقہ ہے فطری طریقہ ہے وہ ہے قبر میں دبن کرنا یعنی پٹی میں دبن کرنا ورنہ یہ جانواروں کی طرح زمین پر پڑھا رہتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ فطری طریقے کے خلاف کئی طریقے دنیا میں رائے جائیں جلا دینا لاش کو جلا دینا تو یہ ہندووں کے اندر ہے اور بھی کئی مذہب میں ہے پھر ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لاش کو گزار دینا کسی انچے جگہ پہ رکھ دینا اس کو کہتے ہیں منارہ خموشا ٹاور آف سائلنس تو ٹاور آف سائلنس آر فیمس ان زورٹسٹرائزیزم یعنی جو پارسی ہے نا یہ ذرتشت کے ماننے والے یہ اپنے مردوں کو نا انچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کو چیل اور کوئے وغیرہ کھا جائیں اب بتائیے جلا دینے میں جانوروں کے لیے رکھ دینے میں انسان کی عزت ہے کوئی نہیں سر اللہ آپ کو پتا ہے وہ جو سورہ مائدہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بدل کر دیا اب وہ تائیں بھائے پھر رہا کروں کیا اللہ فرماتا ہے فباس اللہ ہو رہا بھئی ہے بازو بلرز تو ایک کوہ آیا آپ اس پہ نا زمین کو پریدہ تو زمین کو پریدہ دے زمین کا دگڑا کھو دیا تو اس کو پتا چل گیا کہ اب میں نے اپنی جو یہ میں نے کرتود کیا ہے تو لاش ایسے دفنا ہو تو وہاں سے پھر بائیبل کے اندر یہ آیت موجود ہے بائیبل میں نے اسی آیت کا ترجمہ موجود ہے یا یوں سمیلے کہ بائیبل والی آیت جو قرآن جیسے موجود ہے عربی میں کہ اس سے ہی ہم نے تمہیں بنایا ہے اسی میں تمہیں لٹا دیں گے اور اسی سے دوبارہ پیدا کر دیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ پتی جو ہے وہ کتنی پہترین چیز ہے چیزوں کو سبائی کرنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور اسی طرح عیسائیت میں اسی طرح یہودیت میں بائیبل کے لحاظ سے بھی تینوں الہامی مضا ہے وہ لاش کو دفن کرنے کے قائل ہے اور دفن کرنا ہی اصل طریقہ ہے جو اس کا اللہ نے یعنی ذکر کیا تو آقبارہ سے مراد ہے قبر میں رکھ گیا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو جہاں پر کسی بھی لحاظ سے مر جائے تو وہی اس کی قبر ہے اگر وہ جانوروں کے پیٹ پہ چلا گیا ہے تو وہی اس کی قبر ہے اور اگر وہ جلا دیا گیا ہے تو جہاں اس کے ضرورے ہیں وہی اس کی قبر ہے فرمایا سمم ایزا شاہ انشارہ پھر اس کے بعد اس کے مارنے کے بعد اس کی قبر کے بعد پھر ایزا شاہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا انشارہ اس کو دوبارہ اٹھا لے گا دوبارہ اس کو زندہ کر دے گا اس کا مطلب یہ ہوا اس میں اللہ تعالیٰ ہم یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی تمہاری یہ زندگی کا سارا نظام تمہارے سامنے رکھ دیا ہے تمہارے سامنے روزانہ اس طرح ہی ہوتا ہے اگر آدمی پیدا ہوتا ہے تم اس کی پوشی کرتے ہو اس کا حقیقہ کرتے ہو یا اور اس پر کرتے ہو تمہارے سامنے بڑا ہوتا ہے بڑا ہونے کے بعد وہ مزید جوان ہو جاتا ہے جوان ہونے کے بعد پھر وہ آئی سہت ہو جہمری بن جاتا ہے شعیبہ شعیبہ کے بعد وہ پھر ضعیب بن جاتا ہے طاقت اس کی ختم ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ آدمی ہی درودر مو مارتا رہے دوسروں کی پوچھا کرتا رہے بلکہ اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ دوبارہ زدہ کرے گا اور پوچھے گا کہ اکیلے اللہ کی بات پانی تھی یا دوسروں کی بات مارتا رہا ہے لہٰذا سورہ مومنون کی آخری حکومے بھی اللہ نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے خلق ناغم مابسن کہ ہم نے تمہیں بغیر مقصد کے پیدا کرتی ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے یہ تمہاری حائش عبس ہے یہ بات ہی عبس ہے فضول ہے یہ کہ میں تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کروں گا فرمایا فتح آلاللہ المالک الحق اللہ تعالی حق ہے بادشاہ صحیح اور وہ اس سے بلند ہے کہ وہ اس طرح کام کریں جو بے مقصد ہو لا الہ الا ہو رب العرش الكریم وہ تو عرش کریم عزت والے عرش کا رب ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پر اسی پر اتراز کیا کرتے تھے اس کا مطلب ہے ہماری زندگی اور موت کا نظام یہ خود تلالت کرتا ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں زندہ کرتا ہے کوئی ہے جو ہمیں مارتا ہے اور وہی ہے جو ہمیں بعد میں پیدا کرنے پر قادر اور ہمارا حساب لینے پر قادر ہے فرمایا ابھی تک قرآن نہیں کیا اس نے مارا حسیز کو اس کا حسیز کو اس نے حکم دیا تھا اللہ علمہ یعنی کہ اللہ ہرکیز نہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال اور جان پر اللہ تعالی کا جو حق ہے وہ عدا اس نے کر دی ہے ہرکیز ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے فرائز ہی پورے نہیں کیے انسان نے وہ فرائز ہی پورے کیے جو اللہ تعالی نے اس قرآن پر لگائے تھے اور اللہ اکبر یہ آپ کو بھی میں نے جس طرح بتایا ہے کیا آدمی اللہ تعالی کی اس تمام فرائز کما حقوب پورے کر سکتا ہے نہیں سر یعنی کہ کمی رہ جاتی ہے آپ کو پتا ہے اللہ تعالی کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نماز سے پہلے آدمی وضو کرتا ہے تو نگاہوں کے گناہ جو اللہ معاف کرتا رہتا ہے زکاة دیتے ہو تمہارے مال کی محل نکل جاتی ہے اسی طرح تم کفارے دیتے ہو کفارے کی وجہ سے تمہارا حمل ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کو باب فرما جاتا ہے تو اللہ تعالی کا انسان صحیح معنوں میں شکر ادائی نہیں کر سکتا وہ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں بڑا شاکر اور علیم ہوں میں بڑا قدرتان ہوں تھوڑی کو زیادہ کر دوں گا جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کو داسو نہ کر دے گا تو فرمایا اس نے بھی تک وہ کام پورا نہیں کیا جس نے اس کو حکم دیا گیا تھا آپ کرے گیا یہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھیں اللہ کو اب دیکھیں پہلے آپ اللہ تعالی نے ذکر کی ایسی نیمتوں کا جو انسان کی پیدائی سے تعلق رکھتی تھی اور اس کی ذا سے تعلق رکھتی اب ان نیمتوں کا ذکر ہے جو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا پہلے تو ذکر کر دی ہے نا اس کی پیدائش کا اس کے رہنے کا اس کے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا اس کے بعد اس کی زندگی کا پھر اس کی موت کا پھر اس کو دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر کیا ہے آپ ان چیزوں میں ذکر کیا ہے جس پہلے زندہ نہیں رہ سکتا اور اس میں زندگیز ہے کھانا پینا اگری اور دیکھیں اللہ تعالی نے آپ کو کتنے نوکر دی کبھی غور کیا ہے اللہ تعالی نے کتنے نوکر دی ہی شکر نہیں کرتے اللہ تعالی نے موبائل چاہیے جناب گھڑیاں چاہیے اللہ تعالی نے کتنے نوکر دی آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے نوکر ہیں جی سر آپ کی ٹانگیں ہیں آپ کا بازو اور آپ کی آنکھیں ہیں کیا بات ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ دیکھیں دائیں بائیں آسمان آپ کا نوکر ہے زمین آپ کی نوکر ہے سورج آپ کا نوکر ہے چاند آپ کا سرونٹ ہے وہ اپنے نائم پر آتا ہے آپ گروش بھی دیتا ہے حرارت دیتا ہے زمین آپ نے نائم پر آپ آم بودھ بیتے ہیں آم نکل آتا ہے چاول بیچتے ہیں چاول نکل آتے ہیں کتنے نوکر ہے اللہ نے آپ کو دیئے اس لیے فرمایا یہ تقرار ہے کہ سورہ رحمان نے اس لیے کس کی سنیمت کو جھٹلا ہوگے کس کی سنیمت کا انکار کروگے بس تمہارے ذہن میں یہ بنا ہویا کہ بس مادیت پرستی گاڑی ہو اور تم سے پہلے میرے نبی اور میرے نبی کی بیویوں نے چھوٹے سے کمرے میں یعنی کہ فائیو پائی سکس کے کمرے میں ہندگی گزار گئے اب اندازہ لگائیں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے ہمارے بعض لوگوں کے واشر مجھ سے بڑے ہوتے ہیں تو نبی کی بیویاں اتنے چھوٹے سے خجروں کے اندازہ لگے گزار گئی جنت کی مہمان بن گئی جنت کی ملکہ بن گئی اور ہمیں ہر چیز اللہ نے مجسر کی ہوئی ہے بعض لوگ کے پاس بیس بیس گھر ہیں بعض لوگ کے کپڑا پہنتے دوبارہ اس کو دوبارہ نہیں پہنتے بعض لوگ کے پاس دس دس گاڑیاں ہیں پتہ نہیں کتنے بینکموں کے بیلس تو اس کے بعد کچھ ہو مار کہا جی ساڑھے کل تکش ہے ہی نہیں تو بتائیے رویہ درست ہے یہ نارد سکری ہے اب اللہ فرماتا ہے نوکر کون سے یہ جو مہارے پاس جو کھانا کونچ ہے نا برگر ہے یا بوتل ہے یا وٹیور جو بھی آپ کھاتے ہیں اس کے پیچھے سیکھوٹو نوکر لگے ہوئے ان نوکروں کی وجہ تھی کھانا تو مہارے پاس پہنچا ہے اس میں پہلا نوکر کیا ہے بے شک ہم نے آسمان سے پانی بس آیا تھوڑی بات ہے کوئی بس آ سکتا ہے ابھی یہ پچھلی دنوں بات ہو رہی نا پارش کرنے کی اس موق کو ختم کرنے کے لیے تو کہتے جی تقریباً آٹھ دس کروڑ پیار لگے گا تھوڑی زی پارش کرنے پر آٹھ دس کروڑ پیار اور اللہ تعالیٰ کتنی دیر میں کر دیتا ہے پارش وہ پورا جتنا اس کا دل چاہے وہ ساری ایریا کور ہو جاتا ہے وہ بھی بہت کم پانی میں کتنے پیسے لگتے ہیں آپ کے فری کچھ بھی نہیں ہمارا تو کچھ بھی نہیں لگتا کچھ بھی نہیں لگتا گردے آپ کے فیلٹر کرتے ہیں پانی کو اور ڈائلیسز کی وجہ سے اللہ معافہ فرمائے ڈائلیسز نا صرف انسان کی موقع باعث بن جاتا ہے بلکہ تکلیف دیامر ہے پیٹھے بٹھا ہے فری آف کاؤس پانی صاف ہو رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے کتنے نوکر تمہارے لگا کے اور کتنے لگاؤں یعنی کہ پانی کو خوب برسایا پرسانے میں اللہ نے مصرف چیزیں بیان کی ہے باز بارشے سلو ہوتی ہیں باز بارشے تیز ہوتی ہیں باز بارشے ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ پڑی دیل نوائیں کرتے ہیں یا اللہ یا اللہ پارش کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں غیس تو اللہ فرماتا ہے لگمان کی آلی آیت ہے تو فرمائے ہم نے پانی کو تمہارا نوکر میں آ دیا پانی پھینکا پھر سمہ شکا پھر ہم نے زمین کو پھار دیا آپ دیکھیں جب آپ زمین کچھی دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پانی سپ کرتا ہے اس کے اندر آپ پانی پھینکیں زمین کے اوپر تھوڑی دیر بعد پانی کا نام اور نشان نہیں ہوگا زمین پانی کو پی جائے گی وہ چھوٹے چھوٹے سراز جو اللہ نے زمین میں رکھیں ہوئے نرم زمین کے اندر تو وہ پانی کو پی جاتے ہیں فرمایا فام بتنا فیہا حبا پھر ہم نے اس میں سے اناج اگایا حبا اناج اگا اس میں سے اگایا اناج اگانے کے بعد اللہ اکبر پھر کیا فرمایا وہینہ پر انب کہتے ہیں انگور کو اور قضب کہتے ہیں ترکاری کو یعنی کہ ہم نے اس میں سے ترکاری ہیں ساری جو آپ پالگ سبتی وغیرہ جو کہتے ہیں انب کی جمعہ آناب یہ انگوروں کو کہتے ہیں خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ انگور جو ہیں وہ بہت بہت مشہور تھے انگوروں کی عرب لوگ شراب بنائے کرتے تھے اور خجوروں کی بھی شراب بنائے کرتے تھے فرمایا یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی وَزَیْتُونًا زیتون کو پیدا کیا وَنَخْلًا اور خجوروں کو پیدا کیا تو یہ بھی آپ کو پتا ہے یہ بھی ان کے حروف جیتے تھیں عرب ہو گیا وَحَدَائِكَ حَدِّقَہ غُلْبًا وہ جو آپ نے پہلے سورہ حوث میں بھی کیا ناما سورہ پہلی سورہ جو ہے امَّایتَ سَال ان میں بھی پڑھا ہے سورہ نبا میں بھی تو یہ وَجَنَّاتِنَ الْفَافَا یہاں فرمایا وَحَدَائِكَ غُلْبًا خَنِ بَاغَات بنا دیئے وَفَا کی حدن ہر طرح کے پھل بنا دیئے وَحَدَنَ ہر طرح کا چارہ بنا دیئے ہر طرح کا چارہ آپ کے لئے بھی آپ کے جانوروں کے لئے بھی پالک آپ کھاتے ہیں میتھی آپ کھاتے ہیں دوسرا جو ہے پلفہ آپ کھاتے ہیں دوسرے جو ہے کوئی چیزیں ہیں یہ کی طرح کی تو آپ دیکھتے ہیں پالک دیسی پالک جو کٹاؤں والی ہوتی اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے ساتھا پالکہ کچھ اور ہوتا ہے ساکھا کچھ اور ہوتا ہے میتھی کا کچھ اور ہوتا ہے بتائیے جی سواتین ایسا ہے کہ نہیں جی جی سب بنکل اسی طرح تو آپ فرمائے یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے اشارہ کیا کر رہے اللہ تعالی کہ اللہ تعالی اشارہ یہ کر رہے کہ اگر زمین کے انتر کوئی چیز جاتی ہے اور تمہیں یقین ہوتا ہے کہ چھے مینے باز بائب نکل آئے گی اور بہت درست بن جائے گی پھر میں بڑا عمیر بن جاؤں گا چاول میرے ہو جائیں گے میری کھتب بن جائے گی حالانکہ تم نے اس بیٹ کو چھپا دیا ہے زمین میں تو یہ اشارہ اس طرح ہے کہ تم جب آدمی کو چھپا کے آتے ہو نا زمین میں برنے کے بعد تو یاد رکھو اللہ تعالی اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور ویسے ہی نکال لے گا جس طرح وہ وہ ایک چھوٹے سے بیٹ سے ایک بڑے درست نکال لے کیوں جی کو سمجھنے کے لئے مشکل دیں نا یہ مثال نہیں سمجھنے مشکل نہیں ہے ہاں پہلکل ساتھا ہے دیکھیں آدم کافر تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کہ نا کافر یہ باز لوگت کے اندر نا کسان کو بھی کافر کہتے وہ اس معنیوں میں کہ وہ بھی چھپا لیتا ہے چیز کو مٹھی کے اندر اور بعد میں اس کو نا یقین ہوتا ہے کہ یہ ذر سے نا میرا باغ نکل آئے گا کونپل نکل آئے گی کھجور کا درخت نکل آئے گا وہ چھوٹا سبیج جس کو چھپایا ہوا ہے تو یقین کیجئے جس ابو کو جس امی کو جس رشتہ دار کو عمددین میں چھپائے ہیں لیکن انشاءاللہ ایسا آئے گا اللہ کے فضل سے اس کے لیے بارے سے یہ وہ اسی زمین سے دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا باقی حصہ جو ہے قیامت سے متعلق وہ اگلی صورت سے بھی مل جائے گا وہ اگلے ہفتے پڑھیں گے فرمائنہ فائزہ جات ساتھ ہی ذکر کرتی ہے کہ پھر اچانک قیامت آ جائے گی ایسی چیز جو کانوں کو بہرہ کر دے گی اتنا شور اتنا بڑا ایکسپلویجن اتنا بڑا سور اتنا بڑا نفقہ کہ کان بہرے ہو جائیں گے اور قیامت آ جائے گی اس کا دیگر انشاءاللہ اگلی ہفتے پڑھیں گے